موسیقی ملک کے میدانی لاکھوں میں دھند اندھا دھند حد نگاہ انتہائی کم موٹروی ایم 3 پر فیسپور سے رجانہ تک ٹرافک موطل ایم 4 فیصل آباد سے عبدالحکیم ایم 5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک پن راستے دھندلانے سے ٹرینوں کا شیٹیول بھی متاثر متعدد تاخیر کا شکار اسٹیبلشمنٹ وزرعالہ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر نیوٹرل نظر نہیں آ رہی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا الزام کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے اب تک تین ارکان اس حوالے سے بتا چکے ہیں زمان پاک میں گفتگو کرتے ہوئے امران خان بولے وزیر پرویز الہی اور ہم اتحادی ہیں جنرل بانچوہ کے بارے میں ان کا اور ہمارا موقف مختلف ہے وہ ہمارے موقف سے ہٹانے کے لیے نہیں کہہ سکتے ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ انصاف کے حصول کے لیے ہے چوروں سے مذاکرات نہیں ہوں گے اقتدار میں آئے تو فوری بلدیاتی الیکشن کرائیں گے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا یہ آئین اور قانون کا تقاسہ ہے مشیر وزیراعظم کمرزمان کاہرہ نے بتا دیا کہتے ہیں یہاں کس کے باوچی کی حکومت ہے جو آپ ووٹ نہیں لیں گے پرویز الہی چاہتے ہیں دونوں مخالف دھڑوں میں اپنی جگہ بنا ہی رکھیں ایسا ممکن نہیں پرویز الہی نے بتایا ہے کہ انہیں کہا گیا اسمبلی تحلیل نہیں کرنی رہنما پی ٹی آئی فواد چودری کا انکشاف ناجی ٹو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری بولے کچھ ایم پی ایز بھی ایسا ہی کچھ کہہ رہے ہیں پرویز الہی کا واضح موقف ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی الیکشن کرائیں کہیں ایسا نہ ہو حالات کنٹرول سے نکل جائیں ہماری پہلی ترجیح اسمبلیوں کی تحلیل ہے اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے اعتماد کا ووٹ ضروری ہے وزیر داخلہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں وزیر داخلہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ انہوں نے یکسر ایک بیان دے دیا اور ایک انتہائی غیر ذمہ دارانا اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو تو گلی لگی ہی نہیں وہ وفاقی حکومت ہمارے قائد کی جان لینا چاہتی تھی آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر کمیشن جو ہے وہ بنانا چاہیے وفاقی حکومت عمران خان کی جان لینا چاہتی تھی سپریم کورٹ معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنائے پنجاب کی صوبائی وزراء وفاقی حکومت پر برس پڑے راجہ بشارت بولے رانہ سناولہ کہتے ہیں عمران خان کو گولی لگی ہی نہیں انہیں اپنے بیان پر شرم آنی چاہیے وزر داخلہ کے بیان سے دنیا میں ملک کا مزاق اڑایا کیا وفاقی حکومت نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی میاں محمود الرشید نے وزر داخلہ رانہ سناولہ سے فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا میاں اسلام اکبال نے کہا نواز شریف، سرطاری اور مولانا فرز الرحمن سیاست میں مافیاں ہیں مجھے اس سے کوئی لینہ دینے نہیں کہ سپس لار جنرل باجبہ نے کس طرح ان کی مدد کی وہ سب کچھ آج سامنے آ رہا ہے اس ادارے نے تمام کاوشیں جو ہیں وہ چھوک دی کہ عمران نیازی کام جاب ہو اور اس کے ذریعے پاکستان ترقی کے سفر پر آگے بڑھے عمران نیازی کے بدقسمتی کے چار سال پوری سپورٹ کے بغیر وہ ایک بدترین ناکام وزیراعظم نکلا عمران خان بھرپور سپورٹ کے باوجود بری طرح ناکام ہوئے انتزادہ محسن کش انسان پاکستان میں پہتا نہیں ہوا وزیراعظم شہباز شریف نے چیئرمن پی ٹی آئی کو پھر آڑے ہاتھوں لے لیا کہا جنرل اٹائٹ باجبہ نے جس طرح عمران خان کی مدد کی سب سامنے آ رہا ہے جن لوگوں نے اسے اقتدار پر بٹھایا ان پر ہی الزامات لگا رہا ہے گالم گلوچ میں عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں پاکستانی موشنے کو تباہ کر دیا کرتود سب کے سامنے ہیں انہوں نے گیس اور بجلی کے معاملے میں بترین غفلت کی سی پیک کا جناسہ نکال دیا چین کو ناراض کیا فنِ گداغری میں موجودہ حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا شیخ رشید کا ٹویٹ کہا پاکستان کی سیاست میں سو دن اہم ہیں اسمبلیو کی تحلیل یا ستیفوں کا فیصلہ عمران خان کا ہوگا الیکشن ہر قیمت پر ہوں گے غریب اینیا رگڑ رہا ہے ستتر وزراء موج میلا کر رہے ہیں اپنے ڈالر لانے کی بجائے یہ ڈا کو لے آئے نا اہلی کے باوجود عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین کیوں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نوٹس پھیجوا دیا گیارہ جنوری کو تلبی نوٹس کے مطابق نا اہل شخص پارٹی سربران نہیں رہ سکتا عمران خان الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہو کر وضاحت کریں نوٹس عمران خان کے بنی گالا کے پتے پر پھیجوایا کیا ہے ملک میں مہنگائی کے رکارڈ ٹوٹ گئے مہنگائی کے مجموعی شرعہ تیس فیصد کی حد عبور کر گئی ادارہ شماریاحت کے رپورٹ کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ تیس آشاریا چھے سفر فیصد رکارڈ کی گئی تئیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ نو اشیاء سستی جبکہ انیس کی قیمتیں مستحکم رہیں آتے کی بیس کلو تھیلی کی قیمت تین ہزار روپے تک پہنچ گئی ایک ہفتے میں مرخی کی فی کلو قیمت میں ترپ پن روپے کا اصافہ ہوا مرم نواز کی جنیوہ میں تین گھنٹے طویل سرجری آپریشن کامیاب رہا سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی مولج کا ٹویٹ کہا الحمدللہ مرم نواز کی سرجری کامیاب ہو گئی ہے اور وہ ٹھیک ہیں سب کی دعاوں کے لیے شکریہ ترجمان مرم نواز محمد زبیر کہتے ہیں مرم نواز اسی ماہ وطن باپس آئیں گی اور دھول اڑاتی فراتے بھٹی گارڈیوں کا کھیل سہرائے تھر میں تین روزہ جی پریلی کا دوسرا روز آج سٹاک کیٹیکری کی گارڈیاں ریس میں حصہ لیں گی کل فائنل راؤنٹ ہوگا جی پریلی کے علاوہ اونٹ اور گھڑ دوڑ مقابلے بھی ہوں گے ایونٹ سے حاصل کردہ رکم فلڈ رولیف اکاؤنٹ میں چمہ ہوگی مہنگائی کی ملک میں مہنگائی کا پارا ہائی سے ہائی ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں ایک فیصد سے زائد اضافہ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ تیس فیصد کی حد بھی عبور کر گئی ہے ادارہ شماریات نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ تیس اشاریہ چھ سفر فیصد تک پہنچ گئی ایک ہفتے میں تئیس اشیاء ضروریہ مہنگی نو سستی ہوئی جبکہ انیس کی قیمتیں مستحکم رہیں اگر آٹھے کی بات کریں تو شہر اقتدار کے باسی ملک میں سب سے زیادہ مہنگا آٹھا خریدنے پر مجبور آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ تین ہزار میں فروخت ہونے لگا حیدر آباد میں اٹھائیس سو اسی سکھر میں ستائیس سو روپے پشاور میں چھبیس سو پچاس روپے میں بیس کلو کا آٹھے کا تھیلہ فروخت کیا جا رہا ہے ادارہ شماریات کا کہن ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد میں آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ بارہ سو پچھانوے روپے میں سارفین کو مل رہا ہے ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں مرگی کی فی کلو قیمت میں ترے پن روپے کا اضافہ ہوا ٹوٹا چاوال فی کلو چھ روپے مہنگا ہو گئے بیس کلو کے آٹھے کے تھیلے میں اناسی روپے کا اضافہ ہوا ایک ہفتے میں پیاس چھ روپے فی کلو مہنگا ہوا دال مونگ اور ماش فی کلو تین روپے دال چنہ فی کلو کی قیمت دو روپے بڑھ گئی ایک ہفتے میں نمک تازہ دودھ اور دہی بھی مہنگا ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں حالیہ ہفتے ٹیمارٹر دو روپے انڈے چار روپے اور چینی ایک روپے سستی ہوئی ایل پی جی کے گیار اشاریہ چھ سات کلو کے سیلنڈر کی قیمت میں بائیس روپے کمی آئی